امیر جعفر دی جی آئی ایس آئی لیپنن جنرل ندیم احمد انجل کی نیوز کانفرنس پاکستان کو خطران درونی ادم استحکام سے ہے چور دروازے اور غیر قانونی طریقے کا استعمال کریں تو انتشار پھیلتا ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست بھی خطرنات ماضی میں اسی نفرت کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہوا سیاست سے باہر نکننے کا فیصلہ صرف آمی چیف کا نہیں پورے ادارے کا تھا دی جی آئی ایس آئی کی میڈیا بریفنگ ارشد شریف کو پاکستان میں تھریک نہیں تھا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے ان کا ہمارے ادارے سے رابطہ تھا واپسی کی خواہج کا اظہار بھی کیا گیا کینیا کے سرکاری موقف سے مطمئن نہیں تحقیقاتی فورم سے آئی ایس آئی کے رکن کو دانستان نکال آتا کے شفاب تحقیقات پر انگلی نہ اٹھے آپ ہمارا محاسبہ کریں تنقید کریں لیکن الزام تراشی نہ کریں دی جی آئی ایس آئی کی بریفنگ اور اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا سینئر صحافی کو ایجنڈے کے تحت ملک سے باہر بھیجا گیا دی جی آئی ایس بی آر لیٹ این جنرل بابر افتخار کی پرس کانفر